بسم اللہ الرحمن الرحیم پلوشن کے ساتھ جو ہماری انوائرمنٹ میں آلڑی موجود ہے اب پلوشن کے قوزز کیا ہیں پلوشن کے قوزز فیکٹریز بھی ہو سکتی ہیں ویہیکلز بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو میجر قوز ہے پلوشن کا وہ ہے سٹبل برننگ سٹبل برننگ ایک میجر کانٹریبیوٹر ہے سموگ میں کسان جب ہارویسٹ کرتا ہے اپنی کراپ تو اس کا ویسٹ میٹیریل بیچے بچ جاتا ہے اور اس کو پھر وہ سے آگ لگا کے زائع کرتا ہے اس وجہ سے سموگ اس موسم کے اندر بھڑنا شروع ہو جاتی ہے جو پیچھے سلائیڈ میرے چل رہی ہے اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ سٹبل برننگ ان ایریاز میں کی جا رہی ہے جو پاکستان میں یہی نہیں ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان بیسکلی وکٹم ہے سٹبل برننگ کا ہمارا ملک ٹاپ ٹین کانٹریز کے اندر آتا ہے which have been worst hit due to climate change حکومت پنجاب سموگ کو کرچل کرنے کے لیے کافی positive measures لے رہی ہے جس میں سب سے important measure جو کہ pro farmer policy کے تحت لیا جا رہا ہے وہ happy seeders technology کا ہے happy seeders technology basically allow کرتی ہے کسان کو اپنی زمین کو تیار کرنے کے لیے اگلی فصل کے لیے اپنے پشلی فصل کے ویسٹ کو جلائے بغیر ہمارا اگلا message ان افراد کے لیے ہے جو ہمارے قانون کی خلاف فرضی کرتے ہیں وہ یہ بات نہ بھولے کہ فر ایکر فائن ہے اگر کوئی بھی کسان یا فارمر indulge کرتا ہے سٹبل برننگ کے اندر جہاں تک پولیس کی pro environment policies اور sustainable policies کی بات ہے تو ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ ابھی تک صرف لاہور میں ہم 151 vehicles کو ایچ الان کر چکی ہیں جو کہ smoke emitting vehicles تھیں دوسری یہ بات کہ ہم لوگوں نے اپنی public buildings کے اوپر primarily safe city جو building ہے اس کے اندر environmental sensors لگوائیں ہیں تیسری یہ چیز کہ ہم لوگ intelligent traffic management system کے تحت congestion کو curtail کر رہے ہیں last اور سب سے important چیز یہ ہے کہ ہم لوگ لاہور waste management کے ساتھ مل کے insure کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنے کوڑے کو آگ نہ لگائے in conclusion ہم آپ سب کو صرف اس چیز کی درخواست کریں گے کہ اپنی environment کا خیال لکھیں کیونکہ یہ الودہ فضاء آپ کو آپ کی گھر والوں کو آپ کی پیاروں کو خاص طور پر بزرگوں اور بچوں کو اور آپ کی دوست احباب کو نقصان پنچا سکتی ہے شکریہ